بسم اللہ الرحمن الرحیم اس عقیدے کی عشاعت بھی کہو کچھ ظلم ہے مہدی آئے اور گئے کہنا بھی کوئی جرم ہے حق کی آمد سے مگر باطل کا سینہ چاک ہے اگلا اعتراض ہم دیکھئے اعتراض نمبر بارہ فریضی صاحب کہتے ہیں لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بیداری کے حالت میں ناممکن ہے تاریخ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں کہ آج تک کسی صحابہ کسی دعوی کسی امام نے دعویٰ کیا ہو کہ ہم نے ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے کلپ سب دیکھ سکتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ ان کا ایک عقیدہ یہ ہے جس کے اوپر رکھا ہے بلکہ سات اصول جو ہیں ان میں سے ایک اصول یہ ہے کہ سب سے عالی مقام یہ ہے کہ دیدار کرے ان آنکھوں سے زندگی میں دنیا میں دیکھیں دوسرا مقام یہ ہے کہ اگر یہ نہیں دستا تو دل کی آنکھوں سے دیکھیں تیسرا یہ ہے کہ وہ خواب میں دیکھیں اگر تینوں طرح کوئی بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کرتا ہے تو ومن کانا فی هادہی عاما فہو فی الاخرہی عاما وعض المصبیلہ تو جو شخص تو جو شخص اس دنیا میں انتھا ہے نابینا ہے یعنی اللہ کو نہیں دیکھ سکا وہ آخرت میں بھی اللہ کو دیکھ نہیں سکے گا اب سوال یہ ہے کہ در ایک منٹ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رویت کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا صحابہ اکرام سے کیا عقیدہ رہا ہے اہل سنت والجماعت اس بات پر متفق ہیں کہ ہر مسلمان جنت میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا لیکن دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بیداری کی حالت میں ناممکن ہے کیوں مجھے کیا ہے ہم نے اپنی طرف سے کہی ہے جی نہیں اہل سنت والجماعت آپ اس سے قرآن سے بھی دلیل لیتے ہیں اور حدیث سے بھی دلیل لیتے ہیں آپ کہاں دلیل لیتے ہیں یہ بتائیں تو اہل سنت والجماعت جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے ان آنکھوں سے اس دنیا کے اندر ان کے پاس قرآن سے بھی دلیل ہے اور حدیث سے بھی دلیل ہے اور صحابہ کرام کے اقوال سے بھی دلیل ہے وہ کیسے وہ کیسے کسی کو یاد ہے دلیل صرف کسی کو یاد ہے لے اسی لیے آپ تاریخ کی کتابیں حدیث کی کتابیں سیر کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لے جائیے کہ آج تک کسی صحابی نے کسی تابعی نے کسی امام نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ ہم نے ان آخوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا بھرین ہونی چاہیے نا بھائی کہ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کی عقیدہ کیا ہے سراسر آپ کہتے ہیں واضح ہے دیکھنا ہم کہتے ہیں ان آخوں سے دیکھنا ممکن ہی نہیں اس دنیا کے اندر دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا عشاء فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ کے اہمان ایک سنت میں اللہ نے عشاء فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْكَانَ يَرُجُلِبَا رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلْسَالِحُمْ وَلَا يُشِرِكْ وِيَعْبَادَتِ رَبِّهِ احضر اللہ نے عشاء فرماتا ہے سوچو شخص اپنے علم کے لیدار کو امیدوار ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ عمل سالح کرتا رہے اور اپنی علم کی عبادت میں کسی کو شریر نہ دیں اب یہاں پر لفظیں لقاہ پر بحث کرنا ہے لفظیں لقاہ لقاہ کو ہم مہدنی اللہ تعالیٰ کے لیدار پر مہدن کرتے ہیں اس سے براغم اللہ کا دیدار لیتے ہیں ملاقات اور تفشیر کبیر سے پہلا حوال لیتا ہوں ترجمہ فضل خدیر ترجمہ تفشیر کبیر اردو میں ہے جس نمبر پانچ صفحہ نمبر پانسو دیارہ میں حضرت امام فخرد نازی متوفی 606 حدر میں آپ کو ایک سال ہوگا ہے تو مہدنی مہدن علیہ السلام تھے تین سو سال پرانے تقریبا پرانے بدل گئے اور بہت بڑے تفشیر ہیں تقریبا تفشیر انہیں کی تفشیر کو دل کر لگی جاتی ہیں تو تفشیر کبیر کا حوالہ دینا بیا کہیں سارے تفشیر کا حوالہ دینا کے بنا پر تفشیر کبیر میں اتنی جید تفشیر ہیں کہ اسی تفشیر کو دل کر کہیں سائے گڑا تفشیر لگئی ہیں آپ نے اپنے تفشیر میں لکھا آئے امام فخرد نازی نے متلہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں آپ نے لکھا ہے ہمارے اصحاب یعنی اصحاب اہل سنت والجماعت اصحاب اہل سنت والجماعت نے لکھا عربی کہ معنی کو دیدار خدا پر محمد کیا ہے اس سے مراد کیا لیا ہے اللہ کا دیدار اس سے مراد لیا ہے اور فرقہ مدزلہ میں لکھا کے معنی کو اللہ کے ثواب پر محمد کیا ہے یعنی ترجمہ اب آیا ہے دیکھئے پس جو شخص اپنے پروردگار کا دیدار چاہتا ہے اور مدزلہ کہتے ہیں پس جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ثواب چاہتے ہیں تو ہمارا یعنی ہے سنت والجماعت تاخیدہ یہ ہے کہ لکھا سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے تو آگے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ اشارت حرماتا ہے فَالْيَعْمَلْ عَمَلَا صَالِحُ مَلَا يُشِرِ کی عبادتی آدم یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے نیک صالح عمل کرے اور اس کی عبادت پر کسی کو شریک نہ کرے اسی شخص کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا اب ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر عبادت ہو رہی ہے اور یہی پر ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں دیدار ہم کو عطا کرے گا کیونکہ رسول اللہ نے کہا بخاری صلی اللہ کی حدیث میں کہ حسان کیا ہے انتابت اللہ کا انکہ درہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کر جیسے کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی عبادت ایسے کر کہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کر اللہ کے رسول کہتے ہیں تو عبادت ایسے کر کہ تو اس کو دیکھتے میں عبادت کر یعنی معلوم یہ ہوا پہلے ہماریت کو نکالو مہے پرے کو نکالو اپنے وجود کو ختم کرو ترکے دنیا کرو نفس کو مار دو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو اپنا وجود عبادتی نہ رکھو تو رسول اللہ کے حدیث صادق آئے گی انتابت اللہ کا انکہ درہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کر کوئی اگر تو اس کو دیکھ رہا ہے معلوم یہ ہوا اللہ نے شرط رکھی کہ اگر میرا دیدار چاہتے ہو میری عبادت میں کسی کو دخل نہ دو نہ شریک ظاہری کرو نہ شریک باطنی کرو رسول اللہ نے فرمایا مجھے تم پر اے امت محمدی آئے صحابہ مجھے تم پر میرے پاس یہ در نہیں ہے کہ تم چاند صورت تو پوچھو گے لیکن تم شریک خفی میں مقتلع ہو جانگے شریک خفی میں مقتلع ہو جائے گے صحابہ نے کہا اپنے مانجر کی نمائت ہے یا رسول اللہ شریک خفی کیا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے جب کوئی نماز پڑے گا تو بہت اچھی اور امدہ نماز پڑے گا اسی لیے کہ بازالتالہ اس کے نماز کو دیکھ کر خوش ہو یہ شریک خفی ہے تو یہ شریک خفی کو بھی ختم کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے حدیث رسول اللہ کی حدیث اس معاملے میں اس محام کے پاس صادق آئے گی انتابداللہ کاننا کا طرح یعنی تم اللہ تعالیٰ کا عبادت اس طریقے سے کرو جیسا کہ تم اس کا دیدار کر رہے ہو شرط کیا ہوئی شرکوں میں ڈانا شرک مطلع کہا گیا یعنی دو طرح کا شرک ایک شرکے ظاہر ہیں ایک شرکے بعد اس کو ختم کرو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار تم کو عطا اثر پائے گا دیدار کہتا ہے اس کے یوٹیوبر دیڑھ میں بھی کچھ تقریر موجود ہے اس میں کئی سارے کسیر دلائل دیئے گئے ہیں کہ دنیا میں تدار خدا ہونا جائے عباد خندر مہدبی ٹائپ کر کے لئے دیکھ سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تفسیر بیضاوی میں لقاء کا معنی لیا گیا ہے یہ عمر حسنہ لقاء ہی تفسیر بیضاوی میں لکھتے ہیں جنہ ملک اللہ کے حسن رویت کے عرض مند ہو یعنی کیا لکھا تفسیر بیضاوی کیا لکھا لقاء کا معنی اللہ تعالیٰ کے حسن رویت کے عرض مند یعنی اللہ تعالیٰ کے دیدار کیا لکھا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے اس آیت میں لقاء کا معنی اللہ تعالیٰ کے دیدار ہے سواب یاسر ملاقات نہیں بلکہ ملاقات برگوئیہ اس کے دیدار کے ساتھ اس کی ملاقات چلیئے آگے بڑھتے ہیں اگلی آیت دیکھئے اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاکم بسائر مر ربکم فمن عوصرن فلنفس ہی ومن عمیہ فعلی ہا وما انا علیہم بحفیر سوریہ انام آیت میں 104 میں اللہ تعالیٰ نے کہا تحقیق ہے کہ تم کو بھیجی پہچان کی سورتیں تمہارے رب سے پس جو دیکھا سوس کی ذات کے لئے ہے اور جو اندر ہاں اس کا بابار اسی پر ہے اور میں تم پر نگیبان نہیں ہوں اللہ تعالیٰ نے کہا تحقیق ہے کہ تم کو بھیجی پہچان کی سورتیں تمہارے رب سے پہچان کی سورتیں اللہ نے بھیجی ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پس جو دیکھا سوس کی ذات کے لئے سوس کی ذات کے لئے سوریہ انام آیت میں نے سوچا تفسیر جلالیں آپ دیکھیں تفسیر جلالیں آپ دیکھ چکے ہیں تفسیر جلالیں میرے روایت موجود ہے آپ شرع تفسیر جلالیں میں شرع کرتے ہوئے لکھتے ہیں یعنی آپ نے لکھا نہیں جائے سے اللہ کے غیر میں یہ ہے کہ دیکھیں اس کو آن اور وہ نہ پایا جائے گا اس کو یعنی ہر شیئرات دیکھتے ہیں اس طرح کتاب کو دیکھتے ہیں اور میں ہم پا لیتے ہیں اپنے آنگوں میں اس کا ادراق ہم کر سکتے ہیں پوری کتاب کو ہم اپنے آنگوں سے دیکھ سکتے ہیں اس ہی کیاں پر بات ہو رہی ہیں نہیں جائز ہے اللہ کے غیر میں یہ کہ دیکھیں اس کو آن اور وہ نہ پایا جائے اس کو یعنی ہر شیئرات رہرت دیکھتے ہیں پائی جاتی ہے کہ یہ شائع ایسی لیکن اللہ جنہ شاہنا کو دیکھ سکتے ہیں لیکن پا نہیں سکتے تفسیر جلالین نے لکھا ہوا ہے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ دو سکتے ہیں لیکن پا نہیں سکتے اس کا اقراط نہیں کر سکتے اس کو کمپلیٹلی نہیں دیکھ سکتے اس کا عیادہ آنکھوں میں نہیں کر لے سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ جسم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو جسم ایک الگ مقام ایک الگ تاریخی سے ایک الگ علمانہ صوفیاؤں کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا ذات کا حیاتہ آپ نہیں کر سکتے لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھ سکتے ہیں تفسیر جلالین میں آگے آپ دیکھیں موضوع قرآن کے فائدے میں لکھا ہوا ہے آگ میں یہ قوت نہیں اب بڑی خاص بات سنیا آگ میں یہ قوت نہیں کہ اس کو دیکھ لے اللہ کو دیکھنے میں آگ میں آگ میں خورت کیا آگ میں یہ قوت نہیں کہ اللہ وہ دیکھے مگر جو وہ آپ کو بتائے کیونکہ جو وہ آپ کو بتائے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے آگ میں قوت نہیں ہے لیکن اللہ میں تو قوت ہے کہ ہمارے آگ میں قوت بھیدہ کر کے جتنا جلوا چاہے ہم کو دیکھائیں لیکن یہاں تفسیر حسنات بریلوی افراد کی مشہور معروف تفسیر ہے جن نمہ دو صفحہ مکتری ہے کہ سکس میں لکھا ہے اللہ بینا قیفیت اور جہت جانا جا سکتا ہے ایسے ہی دیکھا بھی جا سکتا ہے تفسیر حسنات کا حوالہ یہ ایسے حوالے جات میں دے رہا ہوں جو وہ تخریر میں دیدار خدا کے یوٹیپر موجود ہے اس میں تو حوالے جات نہیں ہے تقریباً وہ حوالے جات آپ کے سامنے رکھ رہا ہو وہ بھی دیکھئے گا اور یہ بھی دیکھئے گا اگلی تفسیر نعیمی نئے قدر مرادہ باتی صاحب آسے کہیں کچھ سال پہلے کہ جو ہے ایسے سون زمان کے بہت بڑے عالم اس میں تفسیر نعیمی میں آپ نے لکھا ہے جن نمہ نو صفحہ مرہ 171 نے آپ نے لکھا دنیا میں ان آنکھوں سے بیداری کی حالت میں اللہ کا دیدار ممکن بھی ہے اور واقع بھی ہے یعنی بریلوی کے مشہور معروف عالم صاحب نے بھی کہہ دیا کہ دنیا کے اللہ کا دیدار ممکن بھی ہے اور واقع بھی ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں تفسیر حسینی آپ دیکھئے تفسیر حسینی آپ پر موجود ہے تفسیر حسینی آپ دیکھئے تفسیر حسینی میں لکھا ہے لا تدرق الافصار سوری عنام کے آیات کے تحد کی تفسیر میں آپ لکھتے ہیں لا تدرق الافصار آنکھ اس کا عیادہ اللہ کا عیادہ نہیں کر سکتی یہ آیت نفی ادراق پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ حقیقتِ ماہیتِ شیع باغیت ہونا ہے اور اس شیع کا عیادہ کر لینا نفی رویت پر دلالت نہیں کرتا یعنی لا تدرق الافصار جو آیت ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے ادراق کی نفی نہیں گئی اللہ کے دیدار کی نفی نہیں کی گئی ہے اور اس رواستی کے رویت ہے ادراق الگ ہے رویت الگ ہے اور ادراق ناممکن ہے اور رویت ممکن ہے تفسیر عورتی کے چند نمر سفائمور 259 اور یہی انفاس تفسیر مدارک میں بھی لکھئے گئے تفسیر مدارک میں آپ دیکھئے چلیں اگلے بات دیتے ہیں شرول مواقف میں علماء اہل سندت الجماعت کا عقیدہ آپ دیکھئے اگر آپ بچوں سے اگر آپ کو یہ پوچھیں کہ کیا دنیا میں دیتا ہے خدا خودتا ہے اہل سندت جماعت کے لئے برزم ہے تو شرول مواقف موافیتہ حمالہ دیجئے آپ شرول مواقف بہت مشہور و معروف اقاعد کلام اور اقیدے اہل سندت جماعت کے عقیدے کے کتاب ہیں اس میں لکھا ہے اجتماعت العائمت من اصحابنا على اللہ رجدہ تعالیٰ فی الدنیا والآخرت جائزتن عقلن مختلفو فی جوازہا سمان فی الدنیا آپ نے لکھا ہے ہمارے عائمہ کے اس بات پر اجبا کیا ہے یعنی عائمہ اہل سندت جماعت میں اس دیدار کے بعد پر کیا کیا ہے اجبا کیا ہے کہ اللہ کا دیدار دنیا اور آخرت میں اخلن جائز ہے اور دیدار خدا کے دنیا میں سمان وہ نقلن جائز ہونے میں اختلاف ہوئے ہیں اخلن تو دنیا میں جائز ہے لیکن سمان جائز ہونے میں اختلاف ہوا ہے لیکن اخلن جائز ہونے میں اجتماع ہو گیا ہے شرح المواقف میں لکھا ہوا ہے چلی آگے بڑھتے ہیں فتحل گلہی فیضی سام آپ اپنی حقیقت کو چھوائے ہیں اصل میں میرا بھمانے غالب کیا پر جا رہا ہے کہ فیضی سام موتزلہ ہے فرقہ موتزلہ کے تعلق رکھتے ہیں جو بہت پرانا فرقہ ہے فتحل گلیب شرعہ صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ دیکھیں آپ فتحل گلیب جنمہ ایک سفرمہ تری فورٹی ٹو میں لکھا ہوا ہے موتزلہ اور خارج شیعہ شیعہ اور موتزلہ فرقہ شیعہ اور فرقہ موتزلہ کہتے ہیں کہ دنیا میں دیدار خدا ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے اور آگے لکھتے ہیں جنمہ ایک سفرمہ تری فورٹی ٹو اختلاف العائمہ اٹی کتاب میں موجود ہے اور فتحل گلیب میں موجود ہے اس میں لکھتے ہیں مگر علماء اہلِ سنت والجمال فرماتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے اللہ کا دیدار دنیا میں جائے ممکن ہے تو آپ موتزلہ ہیں یا خارج ہیں شیعہ سے ہیں یا موتزلی ہیں وہ اللہ و علماء آپ سکھ سنیوں کا لباس پہن کر پھر رہے ہیں بھٹک رہے ہیں لیکن اخیطہ آپ کا موتزلہ کا ہے آپ دیکھیں آئیے دار تفسیرِ پرطبی یہ آپ کو موجود ہے تفسیرِ پرطبی آپ دیکھیں تفسیرِ پرطبی میں جن نمبر چار سفر نمبر سیوئنٹی نائن پر لکھا ہے آنکھیں جو دنیا میں پیدا کی گئی ہیں وہ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی لیکن وہ جس کے لیے شرف اور کرامت کا ارادہ فرماتا ہے اس کے لیے وہ نظر اور ادراک پیدا فرماتا ہے جس کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ مدلتا ہے کتنی پیاری بات آپ نے لکھئے دیکھئے جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے سنیوں کے پاس جائز نہیں ہے ارے بھائیں اختلاف میں مت پڑو وہ اللہ مطلق اللہ تعالیٰ خادرِ مطلق وہ ہوا اللہ کل شہید قدیر کی شان لکھنے والا تفسیرِ پرطبی میں لکھتے ہیں یہ بائدہ کی گئی یہ آنکھوں میں شان نہیں ہے یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ادرا کر سکے ہاں لیکن اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنا جلوہ دکھانا چاہتا ہے اپنی تجلیوں سے سرفراز کرنا چاہتا ہے اس کی آنکھوں میں یہ قیفیت اور یہ طاقت عطا ورماتا ہے جس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیتا ہے اور ہمارا عقائدِ پیدنگی ابھی سنو ہمارا یہ مذہب ہے کہ ہم ترکِ دنیا کرتے ہیں طلبِ دیدارِ خدا رکھتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ چاہے جہاں میں دیدار کرائے گا اللہ چاہے تو ہم کو اپنا دیدار کرائے گا اللہ ہمیں طاقت ہے نوز بللہ اگر آپ جس کو اللہ مانتے ہو نوز بللہ اس میں کچھ نقص ہے ہمارے خدا میں تو نقص نہیں ہے ہمارا خدا تو طاقتور ہے ہر جس پر خادر ہے کہ ہم کو چاہے تو اس دنیا میں اپنے آپ کو دکھا سکتا ہے اس دنیا میں اپنے آپ کو دکھا سکتا ہے آپ کو دکھا سکتا ہے اپنے آپ کو دنیا میں نہ دکھا سکے یہی شاہدی بن رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے خلیفے نے کہا ہے کہ ہم دیدار کے خواہش مندے اور ہمارا خدا اپنے طاقت رکھتا ہے خادر ہے کہ اپنے آپ کو یہ دنیا میں دکھا سکے اپنا عدیدار کرائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ اس کی خدرت اللہ تعالیٰ رکھتا ہے دیکھئے یہ بات دیکھئے اصل میں یہ بات شاہد فیدی صاحب کے سر پہ سے جا رہی ہے ابھی بہت سارے عدیدار خدا میں ایسی باتیں آنے والی ہیں جو کے سر پہ سے جائے گی بھر جندید یہ آگے پڑھتے ہیں فوسط لکم کی شرام اللہ جامیر رحمت اللہ تعالیٰ لکھی ہے آپ نے لکھا الولایت اللہ تلقاتیو العبدن اس ولایت کبھی کو خطا نہیں ہونے والی ہے ہمیشہ جاری نہیں ہونے والی ہے اس کی شرام اللہ جامیر رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں ادھر آپ اور سے سنو اور بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کو بات نظر خدا کا بات بہت زیادہ لقا ہوتا ہے سترانیٹ ہو گئے ہیں جلدی ختم کرنا ہے محسلام کے پاس صحابہ آئے بس علماء آ کر پوچھے کہ آپ اللہ کے دیدار کا دعا کرتے ہیں اس دنیا میں حالانکہ علماء نے ناجائز قرار دیا ناجائز قرار دیا تو محسلام نے جواب دیا کہ بھائی کسی نے تو جائز رکھا ہوگا کسی نے تو جائز رکھا ہوگا تو علماء نے کہا ہاں صوفیاء موقعین اولیاء نے جائز رکھائے علماء نے ناجائز رکھائے میں اسلام نے ارشاد فرمایا ہم صوفیاء کے مذہب کے ساتھ ہیں ہم انہیں کے مذہب کے ساتھ ہیں تم اندوں کا مذہب لو ہم بینائوں کا مذہب لیں ہم بیمینے 온وہ کے مذہب کے ساتھ ہیں تم اندوں کا مذہب لو ہم اولیاء کے مذہب کے ساتھ جائیں گی وہی بات یہاں پر لکھی ہوئی ہے بھائی و فیدار کا مسئلہ علماء مفتیوں کے ذہن میں اقل میں نہیں سماتا یہ عشقیب بات ہے یہ اولیاء کی محبتوں کی بات ہے یہ اپنے ہاتھ تو فرا کر دینے کی بات ہے یہ ایسی بات ہے جب اندر اللہٰ کی ذات میں فرا ہو جاتا ہے اپنے ہاتھ کو مٹا دیتا ہے تو جس چیز میں دیکھتا ہے خدا ہی کا جلwa نظر آتا ہے اگر عبادت کرتا ہے اللہ ہی کے سامنے عبادت کرتا ہے اگر سوتا ہے اسی کے سامنے ہوتا ہے اور کھاتا ہے اسی کے جے میں اس کو سمجھ کر کھاتا ہے ہر ضررے اضررے میں اللہ کا دیدار رفت و نصیب ہوتا ہے یہ اولیاء کی بات ہے ملہ جامی رحمت اللہ علیہ مشہور این سنوات و جماعت کے فلیع کامل جنہیں ہیں آپ نے اپنی شرائف خصوص میں لکھا ہے لکھتے ہیں دیدار کا علم حقائقِ بلایت سے ہے حقائقِ بلایت سے ہے لوازمِ نبوت سے نہیں ہے دیدار کا علم نبوت سے نہیں ہے دیدار کا علم بلایت سے ہے اور بلایت کے مزائی اکمل تاریم مظہر ولایت کے مظاہر میں سب سے بڑی اکمل ہستی سب سے کامل ہستی خادمِ ولایتِ محمدیہ مہدِ محمد علیہ السلام ہے جس کے عہد میں جس کے دور میں جس کے زمانے میں رویت کا دعویٰ کیا جائے گا جو اپنے زمانے میں اللہ کے دیدار کا دعویٰ کرے گا تو جو بات اصل میں ولایت سے تعلق رکھتی ہے وہ بات نبوت کے لوازمات سے نہیں وہ بات ولایت کے لوازمات سے ہے تو یہ چاہید منہوں کو کہاں سے ماں سمجھ میں آئے گی گوئی ہے جو بچے شیرخار ہو دودھ پیتے ہو ان کو کھانا 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 ہرگز ہرگز حضم نہ ہوگا جو دودھ پینے والے ہیں تو یہ ولایت کے تعلیمات سے ہیں جو امام المہدی موت علیہ السلام لے کر آئے ہیں اگر آپ کو ماننا جاننا ہو تو آؤ اس گلی آؤ ذرا مہددیت کے گلی میں آؤ یہاں پر دیداری دیدار ہے یہاں پر دیدار کی تعلیم تو بچہ بچہ کرتا ہے تمہارے پاس بڑے ہونے تک بھی دیدار کے منکر ہو کر زندگی ختم کرتے ہیں ہمارے پاس زندگی شروع ہوتی ہے تو اللہ کی دیدار کے عقیدے کے ساتھ زندگی شروع ہوتی ہے آپ کے پاس نماز پڑھتے ہیں تو حرکتیں کرتے ہیں ہزار حرکتیں کرتے ہیں ہمارے پاس نماز میں بجابدے تک نہیں حرکت میں نہیں کرتے ہمارے پاس نماز میں تو ہماری اور آپ کی نماز کا باطنی فرق ہے بھائے ہماری اور آپ کی نماز اور عقیدے میں بہت سارا فرق ہے چلیئے آگے پڑھتے ہیں جلدی ختم کرنا ہے بات کو فتاوہ ہندیا فتاوہ آلنگر میں جو شخص اللہ تعالی کے دیدار تو محال کہے یعنی اللہ کے دیدار کا انکار کرے وہ کافر ہے فتاوہ آلنگر فتاوہ ہندیا میں لکھا ہوا ہے جو اللہ کے دیدار کا انکار کرے وہ کافر ہے فتاوہ ہندیا کا حوالہ ہے مشہور موتور فتح کی کتاب اہل سنوز جماعت کی یاد رکھیں بات اگلی بار شرعہ قائد میں صحابتی تفتداری رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے خواب میں اللہ تعالی کو دیکھنا اکثر اسلام سے منفول ہے خواب میں اللہ تعالی کو دیکھنا اکثر اسلام سے موتور جن سے منفول روایت کیا گیا کہ اکثر اولیاء نے خواب میں اللہ تعالی کا جدار کیا آپ کو معلوم ہے امام اپو انیفہ نے کہا ہے میں نے خواب میں سو مرتبہ اللہ کا جدار کیا امام احمد نے کہا ہے کہ میں نے خواب میں اللہ تعالی کا جدار کئی مرتبہ کیا ایک اور خزب نے کہا ہے میں نے اللہ تعالی کو خواب میں دیکھا ہے اور میں نے پوچھا کہ کونسا عمل بہتر ہے تو اللہ نے کہا اللہ کے کتاب کی تلاوت کرنا اور میں نے اللہ کے سامنے سورہ یاسک پڑھا یا کوئی مانگنے مانگنے پر ڈپنڈ ہوتا ہے صاحب ہر چیز مانگنے والے پر ڈپنڈ ہوتی ایک ونی کے خواب میں اللہ تعالی کی زیارت ہو اللہ تعالی کا دیدار اللہ تعالی سے انہوں نے سوال کیا کہ یا اللہ سبتہ ایک مقام ہے اور میرے فلا ایک حضرت کسی کا نام نے کیا ابو مانگتے سب مجھ سے مانگتے وہ مجھے مانگتا ہیں اللہ مجھے مانگتا ہے سب مجھ سے مانگتے یہ دن دو وہ دن دو رضی دن دو پیسہ دن دو سہن دو فلا دن دو فلا دن دو وہ بندہ جو ہے وہ میری ساتھ کو مانگتا مہسلام نے ارشاد فرمایا اَسْقُدٰ جسْل اللہ سے اللہ کے اللہ سے اللہ اتساز چاہو اس کے سباب کچھ نہ چاہو چلیے آگے بڑھتے ہیں علی ماخت والجواہر میں صفحہ نمبر 216 پر لکھا ہوا ہے باب نمبر 25 بحث میں لکھا ہوا ہے کہ علمتہ میں نے قدوب صوفیہ میں جو کچھ دیکھا ہے تو ان میں سے اس مسئلے میں سب سے زیادہ فسیح عبارت سب سے زیادہ خاص عبارت حددی انہیں عربی بھی دیکھئے چنانچہ فتحات مکیہ کے باب نمبر 24 میں آپ نے لکھا ہے جان لو کے خواب میں اللہ تعالیٰ کیا دیدار جائز ہونے میں کسی مسلمان کو تعقل نہ کرنا چاہیے شک نہ کرنا چاہیے کیونکہ جہاں میں عالم خیال سے زیادہ وسیق اور اشیح نہیں ہوتی تو معالم یہ ہوتا ہے کہ خواب میں اللہ کا دیدار کرنا علماء اہل سمت الجواہر کے پاس جائز علی ماخت والجواہر کے آپ نے حوالہ دیکھ لیا آپ دیکھیں ذرا بات سنیئے آخری بات ہے کہ اس کے بعد انشاءاللہ ختم کرنا ہے خواب میں دیدار جائز ہونے پر اور آپ کو عبارت مل گئی علی ماخت والجواہر بھی اتنے عربی کے خور سے اب آپ یہ دیکھئے آگے لکھتے ہیں آپ سفانو دو سولہ علی ماخت والجواہر میں آپ نے لکھا بس معلوم ہو اور ہم یہ مانا چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں بس معلوم ہو کہ جب دیدارِ الٰہی خواب میں اور دارِ آخرت میں ہونا فاق ہے اور ممکن ہے تو اسی خداِ تعالیٰ کا دیدار بیداری کی حالت میں اور دنیا میں بھی ہونا ممکن اور جائز ہے ممکن اور جائز ہے تو ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ علیٰ اور عبدالبہام شیرانی صاحب نے پورے آئلِ اسوال جماعت کے حضب بیان کر کے کہہ دیا جو جس خواب میں دیکھی جا سکتی ہے وہ بیداری اور دنیا میں بھی دیکھی جا سکتی ہے ختم بات ختم یہاں پر اب اہلِ اسوال جماعت کے حضب یہی ہے کہ اللہ کا دیدار ان دنیا میں ممکن ہے خواب میں بھی ممکن ہے دنیا میں بھی ممکن ہے دیکھئے آپ اقلیمہ کونسی آگ سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا جا سکتا ہے تفسیرِ قبیر میں تفسیرِ قبیر میں جن نمبر تیرہ سفا نمبر ڈو سننٹی سیون سورِ آنا آیت نمبر ایک سو دو کے تحر تفسیرِ سائے میں تفسیرِ قبیر کہتے ہیں یہ آگ اور یہ آگ کی پتلیاں یہ آگ اور یہ آگ کی پتلیاں جب تک ان کی وہ صفات باقی رہیں جن سے وہ دنیا میں موصوف ہیں تو اللہ کا اقرام نہیں کر سکتی یہ آگ اور یہ آگ کی پتلیاں جب تک صفات سے موصوف ہیں اللہ تعالیٰ کا اقرام نہیں کر سکتی وہ جب ہی خدا کو پا سکتی ہیں جبکہ ان کی صفات بدل جائے اور ان کے حالات متقیر ہو جائے تفسیر تاعتقیرات حاصل ہو جانے کے بعد پھن تم کیوں کر کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا لدانہ ممکن ہے جب یہ بدل جائے یہ آگ یہ آگ نہ رہے یہ پتلیاں یہ پتلیاں نہ رہے سب فنا ہو جائے مہدی معاود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خدا راہ خدا بینہ جو اللہ کی ذات میں فنا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتا ہے بخار شریف میں اللہ تعالیٰ نے حدیثِ خدسی میں کہا جب بندہ اس سے عبادتیں کر کے کر کے خریب ہو جاتا ہے میں اس کی آگ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیتا ہے میں اس کا آگ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کا زبان بنتا ہوں کان بنتا ہوں اس سے وہ سنتا ہے پاو بن جاتا ہوں اس سے وہ چلتا ہے بخاری کی روایت میں آیا ہے تو ہم کہتے ہیں جب ترک کر کے ذکر اللہ کر کے شریعتِ محمدی کی پابندی کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے وہ بخار پر پہنچ جاتا ہے جب اس کی ثمان صفات بدل جاتی ہے یہ آگر تلیب تک کیل ہو جاتی ہے وہ اللہ کی ساتھ میں ایسا فنا ہو جاتا ہے کہ حضرتِ علی جاتے ہیں رات میں ٹیلتے ہیں صحابی نے کہا آپ رات میں ٹیل رہے تھے علی نے کہا اگر کل دیکھو تو تلوان چھلا دینا کل پھر دیکھا آگر تلوان چھلا کے ہے تلوان جسم کے آر پار جاتی ہے حضرتِ پایدین مستعبی رحمت اللہ تعالیٰ علی پایدین مستعبی رحمت اللہ تعالیٰ علی کیا کوئی اور ذکر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سمانی کیفہ آدم شانی میری شان کی کیا بات ہے میرے خود پلند مقام ہے ان کے ماننے والے اٹھا کر کہتے ہیں حضرتِ آپ نے خدا کا دعویٰ کر دیا کیونکہ آپ نے پوچھا ایسا اگلی بار ایسا کروں تو مری گردن کار دینا پھر ذکر میں بیٹھے پھر کوئی دعویٰ کیا لوگ تلوان نکالے ماننے جاتے ہیں ایک گردن خلق کرتے ہیں دیکھا تو ایک اور بھائی عجید موجود ہے مسئلہ بھی مارا دیکھا دوار موجود ہے مسئلہ بھی مجھتے چاروں طرف اپنی نظر کو بھائی ہر چگہ بائسید ہی بائسید ہے ایسا ہون حاصل ہو جانے کے بعد بندہ اللہ کے ذات میں کامل فرا ہو جاتا ہے جب کامل فرا ہو جاتا ہے تو اللہ ہی اللہ کو دیکھتا ہے اللہ کی ذات میں فرا ہوتا ہے اللہ کی ساتھ میں فنا ہونے کے بعد ہی اللہ جبارہ و تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے چلے تفسیرِ آرائے اصل بیان مہدی ماؤن علیہ السلام کو سلام سے پہلے کے حضر جن کا اندخال 600 حجری میں ہوا ہے علمہ روز بہار محمد اللہ تعالیٰ علیہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن مخامات سے میراج نصیب ہوتے گئی آپ نے سائے میں تفسیرِ آرائے اصل بیان میں لکھا ہے یعنی سائر کرایا اللہ نے اپنے منزل کو ارادات کی منزل سے صحبت کی منزل کی طرف ارادات کی منزل سے صحبت کی منزل کی طرف صحبت کی منزل سے معارفت کی منزل کی طرف معارفت کی منزل سے توہید کی منزل کی طرف میراج کرائے توہید کی منزل سے تفریق کی منزل کی طرف تفرید کی منزل سے فناہ کی منزل کی طرف فناہ کی منزل سے بخاہ کی منزل کی طرف بخاہ کی منزل سے اتصاف کی منزل کی طرف اتصاف کی منزل سے اتحاد کی منزل کی طرف اتحاد سے پس حدوث پر خدوم کا اُس طور ہو جائے کی وجہ سے حدوث کی نشاریوں سے کوئی چیز باقی نہ رہے اور اسی کے افعال اسی کے آیتیں اسی کے دیکھنے کے اسی کے صفات کی ضروریت کی طرف سہر کرایا اور صفات کی رویت سے اس کی ذات کی رویت کی طرف سہر کرایا پہلے صفات قدیدار کرایا بعد میں اپنے ذات قدیدار کرایا اور اپنے مشاہدے جماعی کا مشاہدہ کرایا بس آپ یہ کہتے ہیں تفسیر ارائیس ایلیہ سنت جماعت کی مہتبر ترین حولیاء کی تفسیر میں سے لکھا جاتا ہے اس کو شامل لکھا جاتا ہے آپ انہوں نے کہتے ہیں بس حق کو حق ہی دیکھا اور حق کے وصف سے موصوف ہو گئے اللہ کو خود اللہ نے دیکھا اور حق کے صفات سے موصوف ہو گئے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراز کی شامل ہے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ قرآلہ قریدار ہوا چلیئے آگے بڑھتے ہیں باہلی بستامیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارائیس الویان بھی میں لکھا ہوا ہے آپ کہتے ہیں العربی حبارت کو چھوڑ کر آگے بڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ جس طرح آپسار سے آنکھوں سے چھپا ہوا ہے اسی طرح دل سے بھی چھپا ہوا ہے اسی طرح قلوب دل سے بھی چھپا ہوا ہے اگر وہ تجنلی ڈالے تو آن اور دل دونوں یقصہ ہو جائے دونوں ایک چیز کی جیسا ہو جائے دونوں ایک چیز کا کام کریں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسے سوال کرتے ہو کہ تم دیدار کا دعویٰ کرتے ہو آؤ ذرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ و بارگاہ میں آؤ ہم تو دیدار کی بات کر رہے ہیں وہ علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کہا کرتے تھے کرتے تھے تو اللہ کو دیکھ کر عبادت کرتے تھے خود علی شیرِ خدا نے کہا من لم یعرف اللہ رفی الدنیا لا یعرفو فی الاخردی کہا عبادت دنیا میں ہوگی بھائیو جو یہاں پہ اللہ کا دیدار نہیں کرے گا وہ آخرت میں اللہ کا دیدار نہیں کرے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں جو بندہ اللہ کو دنیا میں نہیں پہچانے گا وہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانے گا اسی لئے میں اسلام نے کہا جو یہ دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا جو یہاں دیدار نہ کرے وہ آخرت میں بھی بغیر دیدار کرے گا اور حضرت علی نے کہا میں نے میرے لب کی عبادت کی ہی نہیں حتیٰ کہ میں نے اسے دیکھنا لیا علی نے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو عبادت کی ہے اپنے خدا کو دیکھنا عبادت کی ہے تم ابھی دیکھنے نہ دیکھنے کے شکلوں فیدی صاحب ہمارے بزرگار دین نے تو دیکھ لیا اور دیکھ کر عبادت بھی کر لی اس کی ذات میں فنا بھی ہو گئے اور اپنے آپ تو بخا بھی کر لیا آپ ابھی لکھا لکھا کر رہے ہو وہاں پر بخا کے معاملات دیتے ہو گئے صاحب وہاں پر بخا کے معاملات دیتے ہو گئے اور جو عاشق ہوتے ہیں اللہ کی ذات میں فرا ہوتے ہیں وہ ایسے بیچین ہو جاتے ہیں کہ بولی میں پانی کی بولی میں الکھے لٹکتے ہیں اور اپنے آپ کو اٹھا لٹکاتے ہیں ایک زد کے لیے کہ جب تک اللہ کا نیدہ نہ ہوگا میں یہاں سے نہیں نکلوں گا اور جب پنچھی یا چیل وغیرہ ان کے جسم کو کھانے آتے ہیں تو وہ چیل سے کہتے ہیں کہ اے چیل تو میرے پورے جسم کو کھا جا تو میرے پورے جسم کو کھا جا مجھے کوئی اعتراض نہیں مجھے کوئی تکلیف نہ ہوگی ان آپوں کو نہ کھانا ان آپوں سے مجھے خدا کریں ان آپوں سے مجھے خدا کرنا ہے حضرت حافظ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں ایجانِ آریز کے بعد حافظِ سپر کے دور روزِ دخش بابنیم و تسلیم کے انم لکھتے ہیں کہ یہ سامر جان جو دور نے حافظ کو دی ہے یہ جان جو اللہ نے حافظ کو دی ہے ایک روز اس کو دیکھ کر یہ جان کو تسلیم میں باہت کر دوں گا یعنی جو جان یہ دوست کی جان اللہ نے دی ہے اور میں ایک دن یہ جان اسی کو دیکھ کر اسی کے سپر کر دوں گا آگے عبداللہ بلیانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں تحقِ بودھ چشمِ سر نا بنیم ہر دم اسفعِ طلب من نا نشینم ہر دم گویند بچشمِ سر خدا جتنا دی آئی شناند ومن بچشمِ ہر دم آپ نے کہا جب میں جب تک سر کی آگوں سے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لوں جب تک میں سر کی آگوں سے اللہ کو ہر دم نہ دیکھوں اس کی طلب سے میں کبھی باز نہیں آؤں گا کبھی باز نہیں آؤں گا حضرت عبداللہ بلیانی رحمت اللہ علیہ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت بلیانی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ بھور رہا ہوں فیضی صاحب کیوں پر دال کے بھور رہا ہوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ وہ چشمِ سر سے نہیں دیکھ سکتے ان کی حالت ویسی ہو تو ہو میری حالت تو ہر دم اللہ کے دیدان میں میری حالت تو ہر دم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے دیدان میں اگلے حضرت عطار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں منکارہ فی حاضر العامہ قرآن کے آیات کو لے کر کہتے ہیں اس فرمان کے حق کے رمض کو اے نا توانو سن لو کہ جو شخص وہاں دنیا میں یہاں دنیا میں اللہ کو نہ دیکھے وہ خیامت میں اس کے دیدان کے لذت سے محروم رہے گا تو عقید صحیح یہی ہے اولیاء کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدان اس دنیا میں بھی اور آخیدت بھی ممکن ہے صحیح مسلم کے روایت کو پیش کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا مسلم میں جل نمبر ایک حدیث نمبر جل نمبر ایک میں لکھا ہوا ہے حدیث نمبر بندیس سو ایک جل نمبر ایک سلاة المسافرین بڑی خاص حدیث ہے تیدان خدا کے لئے فیضی صاحب نے دعویٰ کیا ایک بھی صحابہ تابین تبہ تابین ایک بھی بتا دو ہم نے کہیں بتا دی بیس تیس فیرٹ سے کہیں حوالے جان دے دی اب مسلم صرف کہ حوالہ بھی سن لو حضی عبیمین کام بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا ایک شخص آ کر نماز پڑھنے لگا اور نماز میں قرآن مجید کی ایسی قرآن کی جو میرے لئے غیر مانوس تھے میرے لئے عجیب محسوس ہوئے پھر دوسرا شخص آیا اس نے اور دوسرے طریقے سے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا جب ہم لوگ نماز سے فارغ ہو گئے تو ہم رسول اللہ کی خدمت پر حاضر ہوئے میں نے اس کیا اس شخص نے اس طرح قرآن مجید پڑھنا شروع کیا جو میرے لئے غیر مانوس تھا اور دوسرا شخص آیا اس لئے ایک اور طریقے سے خرق کی رسول اللہ نے ان دولوں کے پنیے کا حکوم دیا کہیں پڑھ کے سناو حضرح обнаруж ہے؟ رسول اللہ نے دوسرا پڑھ کے سناو دوسرا کو کیا طریقہ تھا حضرح کہا کہاں وہ دولوں بھی صحیح اقینات کیے دولوں کی اقینات بھی صحیح طریقے سے تھی جس دولوں کو صحیح اقینات حضرح کہتے ہیں اور اس خوال رسول اللہ کی تقزیب میرے دل میں پیدا جس سے میرے دل میں تکزیب مہد وہ ہر جو زمانے چاہیلیت میں نہیں تھی یعنی رسول اللہ ﷺ کے خوال کو میں نے جھومتا سمجھا میرا رسول اللہ ﷺ کے خوال کو غلط سمجھا میں اکتب ایک لمحے کے لئے ہر جکاپ کے دل میں یہ بات آؤ کہ رسول اللہ ﷺ غلط بھوڑ رہے روز میں رسول اللہ ﷺ غلط بھوڑ رہے روز میں اب آگے باسمیں فَلَمَّا رَسُنُوا الْلَاهُ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس حالت کو دیکھا ظاہر کی بات نہیں ہوئی دل میں تقزیم پیدا ہوئی رسول اللہ نے دل کے حالت سے واقفیت حاصل کر لے کے اس کے دل ہاتھ دیکھ آپ کی دل میں کیا چھوڑا ہے فَلَمَّا رَا رَا رَسُّلَّا مَحَدْ بَشِعَنِي وَرَبَا فِي صَدْرِي فَفِجْتَ عَرْفًا وَقَنَّمَا اُنزِلُ الٰلَّهِ تَعَلَى فَرَقًا آپ نے جیسا ہی وہ تقزیم ان کے دل میں پیدا ہوئی آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ مجھے سینے پر دے دورا اور جب سینے پر ہاتھ مارا حضرت کعب رضی اللہ ہے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ ممیان کر رہے ہیں کہ جب رسول اللہ کا وہ دستے مبارک قرآن میں رسول اللہ کے ہاتھ تو اللہ کا ہاتھ کہا گیا ہے حضرت لوگ آپ کے ہاتھ پر بید کرتے ہیں اے رسول ان کے ہاتھوں پر میرا ہاتھ ہے یعنی اللہ کا ہاتھ خرار دیا گیا ہے وہی ہاتھ ہائے ہماری خوشکسی بھی کہ ایسے ہاتھ ہم کو بھی ہمارے سینوں پر لگ جائے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقزیم کو دے کر رسول خدا نے ان کے سینے میں ہاتھ مارا حضرت کعب کہتے ہیں وہ ہاتھ کا مار لگنا تھا ایسی حیبت اٹھ میں تارے ہوئی پسینے جانے لگے ایسی کیسیت مجھ پر ناری ہوئی کان نمہ انزرو ان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسی کیسیت مجھ پر تارے ہوئی کہ میں نے اپنے رب کا دیدار کر لیا میں نے اپنے رب کا دیدار کر لیا جیسا کہ میں اپنے رب کا دیدار کر رہا ہوں یاد رکھو اگر وہ رب کا دیدار نہ ہوتا تو صحابہ کبھی اس کو رب کا دیدار نہ کہتے کہ صحابہ کا بھمان تھا کہ میں نے اللہ کا دیدار کیا کوئی انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ تعالی کا دیدار کیا آخری بات سن لو خراجی آیاس رحمت اللہ تعالی علیہ وآلہ نے کتاب الشفا میں یہ بات لکھی ہے آپ دیکھئے آخری بات ہے دیدار کے بات میں یہ بات آخری بات ہے اس کے بعد جنہ مسئلہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا آپ لکھتے ہیں قرطوبے میں یہ روایت موجود ہے امام مالک نے کہا دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھا جائے گا کس نے کہا امام مالک خاضی عیاد والی امام مالک مجدہی امام مالک کے ایک بہت قڑا ہے امام مالک مجدہی ایک علم علماء میں سے خاضی عیاد و عالیٰ میں سے آپ بھی عالم لیکن اولیاء کا ذہن نقیدہ رکھنے بالے دونوں میں گفتگو دیکھئے امام مالک نے کہا دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھا جائے گا کیونکہ وہ باقی رہنے والی ذات اور باقی کو فانی کے ساتھ نہیں دیکھا جا سکتا پس جب وہ آخرت میں ہوں گے انہی آخرت میں باقی رہنے والی نظروں سے ان کو نظریں آتا کی جائے گی تو پھر وہ باقی تو باقی کے ساتھ دیکھا جائے گی کیا کہا امام مالک نے اللہ کو اس دنیا نہیں دیکھا جائے سکتا کیونکہ فانی آخر وہ ذات باقی ہے فانی سے باقی کا دیدہ نہیں ہو سکتا لیکن یہ باقی میں جائیں گے تو ہم کو باقی آنکھیں دی جائے گی باقی سے باقی کا ہم دیدار کریں گے خانی آیاد رحمت اللہ علیہ کیا ہے تو آپ دیکھر کہتے ہیں دیکھئے آپ نے کہا یہ بہت اچھا کلام ہے جواب دیا یہ بہت خوب کلام ہے اور اچھا ہے اور اس میں رویت کے محال ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے یہ بات میں رویت کے انکار کی کوئی دلیل نہیں ہے مگر صرف اس حیثیت سے کہ خدرت صحیف اور کمزور ہے نعوذ باللہ جو یہ کہے کہ اللہ کا دیدار نہ ہوگا تو یہ بات ایسی ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی خدرت صحیف اور کمزور نعوذ باللہ پھر آگے کہتے ہیں پھر آگے بات منا کر آخری بات کہتے ہیں بس جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے عاشقین اولیاء میں سے جسے چاہے خوت عطا کرتا ہے طاقت عطا فرماتا ہے اور رویت کے بوجھ کو دیدار کے بوجھ کو اٹھانی کی صلاحیت اور خدرت اور خادر اسے کر دیتا ہے کہ اس کے لئے دیدار خدا کوئی مشکل والی طاقت نہیں ہوتی جس کے لئے اللہ وہ طاقت دیتا ہے کہ اس کے آنکھیں اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے جیسا کہ سید نحمد صالح مہدی کو دیا تھا جیسا کہ شاہ خدرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا تھا ان کی آنکھوں میں یہ طاقت تھی کہ اللہ کے دیدار کے بوجھ کو اٹھا سکے اسی لئے انہوں نے آسانی سے اٹھایا یاد رکھو اصل دیدار میں مسئلہ عقیدہ کا ہے جو یہ عقیدہ رکھ کر چاہے کہ مجھے دیدار ہوگا اللہ قرآن میں کہتا ہے حدیث میں کہتا ہے میں اپنے بندے کے ہمان کے ساتھ ہوں جیسا بندہ سوچے گا میں ویسا پیشا ہوں گا بن جاؤ جتالی کے دیدار خدا بن جاؤ دیدار ہوگا ان کے دیدارے خدا بن جاؤ تو دیدار ہرگز نہیں ہوگا بہت اللہ دیدار ہرگز نہیں ہوگا چلیے عادلے اعتراس کی طرف آگے بڑھتے ہیں بہت اللہ